نہیں آیا ایر کمال ہو گیا فائنڈ ڈوائس آن تھا چیک کر رہا تھا میں یہ آگیا پرابلم آتی ہے اب دیکھو اس کو میں فکس کیسے کر لوں گا اسلام علیکم یہ دیکھ لیجئے یہ کنسا فون ہے شاید یہ ہے ریڈ می ایل ایون ٹی فائی جی اس کو لگایا ہے ایم آئی اکاؤن تو ایم آئی اکاؤن اور ایف آر پی ون کلک سے کر لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ڈیسٹ آب کی طرف دیان رکھ لو یہاں پہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے میں نے اس کو بیک اپ لے کے رکھا بیک اپ کیسے لیتے ہیں وہ بھی بتا دوں گا دیکھو میں نے بیک اپ کیوں لے کے رکھا اس کو یہ دیکھ لیجئے بیک اپ میں نے لے کے رکھا اس کو دیکھا آپ نے یہ کیوں لے کے رکھا بہت بار ہم نے دیکھا جب ہم ایم آئی اکاؤن کرتے ہیں تو فون ہنگ ہیں لوگوں ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں اگر پرابلم ہو جائے فون کو میرے پاس فائل ہونی چاہیے ٹھیک ہے بعد میں دیکھاتا ہوں اس کو اگر فون ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں ایم آئی پہ جاؤں گا یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے ہم کیا کر لیں گے اس کو فاز بوٹ پہ لیں گے ٹھیک ہے ویلیوم ڈاؤن اور آن آپ ہم نے دبا کے رکھنا ہے فاز بوٹ پہ آ جائے گا یو ایس بی کو نکال کے رکھوں گا میں شاید تب ہی فاز بوٹ پہ نہیں آ رہا یہ آ گیا فاز بوٹ پہ ویلیوم ڈاؤن اور آن آپ یہاں پہ میں نے یو ایس بی ان کری یہاں پہ ڈرائیور آنا چاہیے فاز بوٹ کا ڈرائیور ہے اس میں یا نہیں ہے میرے کو نہیں بتا فاز بوٹ کا ڈرائیور نہیں ہے دیکھتا ہوں آن لائن ہوگا دیکھتا ہوں آنا فاز بوٹ کا ڈرائیور ہے ہی نہیں اس میں اب ہوں ایسے ہی کر رہا ہوں میں ہو گئی نہیں کنیکٹ ہے اسے دیکھو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا کافی ٹائم لگے گا وہاں سے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پہ فاز بوٹ پہ جاؤ گے یہاں پہ فاز بوٹ ایپ بھی فاز بوٹ ہوتا ہے ریڈ انفو کر لوگے یہ مارڈل نمبر یہاں پہ بتا دے گا ٹھیک ہو گیا نا اب میں کیا کر لوں گا آن کرتا ہوں اس کو میں USB ڈرائیور کا ایشو اگر فاز بوٹ پہ ہو فاز بوٹ سیدھا لکھو MI فاز بوٹ USB ڈرائیور آ جائے گا سامنے ٹھیک ہے اب دیکھو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے مارڈل نمبر دیکھنا ہے 11 T 5G 11 11 پرائیم یہ ہے یہ مارڈل ہے ٹھیک ہے ہے نا اس میں تو سیدھا یہاں پہ باتا چلا ہمیں MT ہے یہ MT کی ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے اب سیدھا ہم یہاں پہ جائیں گے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ read bag پہ click کر لوگے آپ full scatter ٹھیک اس کے بعد location دوگے جہاں پہ آپ file رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ select کر لو جب select کر لوگے اس کے بعد آپ جس طریقے سے میں ابھی connect کر لوں گا اس طریقے سے کر لینا تو پھر ایسے file آپ کی اس location پہ چلی جائے گی اگر فون کو کچھ دکت ہوگی تو آپ پھر چڑھا لوگے ابھی تو چلو میں یہاں پہ سیدھا ہی اس کو my cloud ختم کرنا چاہتا ہوں disable کر لوں گا دیکھو ابھی phone connect ہے ٹھیک ہے میں تینوں button دبا کے رکھوں گا تینوں button جب یہ سچاف ہو جائے گا آناف کو میں چھوڑ دوں گا تینوں button دبا کے رکھے میں یہ دونوں دبا کے رکھے میں آناف چھوڑ دیا میں ٹھیک ہو گیا frp بھی ختم اور my account بھی ختم ہو گیا ابھی آن کر کے دیکھتا ہوں دیکھو کیا problem آگی یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا بہت سارے phoneوں میں problem یہی آتی ہے جب بھی ہم my account کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ problem آتی ہے اب دیکھو اس کو میں fix کیسے کر لوں گا یہاں پہ جاؤں گا میں اب میں نے وہ backup کہاں پہ رکھا تھا 11 pro میں یہاں پہ یہ آگی یہاں پہ میں open کر لوں گا آگی file یہاں پہ میں اب اس کو flash کر لوں گا اب یہ دوبارہ my account پہ ہی آ جائے گا پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں problem نہیں ٹھیک ہے customer time دے دے گا تو ٹھیک ہے نہیں time دے گا تو اس condition میں واپس تو دے سکتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا time لگ جائے گا چلو کوئی نہیں تھوڑی وہ speed کر لوں گا اب یہ اسی condition میں آ جائے گا جس condition میں پہلے تھا جیسے my account پہ پہلے تھا اسی condition میں یہ دوبارہ آ جائے گا چلو فلیش ہو گیا تو اگر آپ کو یہ موڈل کی فائل چاہیے تو نیچے comment box میں جانا جہاں پہ comments کرتی ہو نا وہ ہم پہ فائل آپ مل جائے گی اگر پھر آپ کو کوئی دکھتی ہے تو یہ پہ select all کر کے فلیش کر لینا یہ دیکھو select all ہو گیا اس کے بعد آپ کر سکتے ہو اب بورا یہ فارمیٹ کرنے کے لئے اب ہو گئے اسی condition میں آگر دوبارہ کوئی problem آ جاتی ہے پہلے جیسے اس نے دیا تھا تو اب ہم کیا کر لیں گے اب ہم اس کو یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اب ہم نے کیا کیا تھا ایم آئی ڈیسیبل ایم آئی کلوڑ ٹھیک ہے ابھی ہم کریں گے ایم آئی ریسیٹ ایم آئی کلوڑ ڈیسیبل نہیں کریں سمجھ گئے نا آپ تو اس پہ ہو سکتا ہے یہ ری لاک ہو جائے پھر وائی فائی کنیکٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے ری لاک ہو جائے پر اس کے لئے میرے پاس ایک سین ہے وہ بھی بتا دوں گا ری لاک کیسے ہم فکس کر لیں گے تو یہ چیز آپ نے دماغ میں رکھ نہیں ہے بھائی میرے جب بھی آپ جب بھی کوئی سا بھی فون کرتے ہو چاہے کال کام کرتے ہو چاہے ایم ٹی کرتے ہو چاہے ایس پی ڈی کرتے ہو کوئی سا بھی فون کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو سب سے پہلے بیک اپ رکھا کرو جب آپ کے پاس جیسے میرے پاس بیک اپ تھا میں نے بیک اپ لے کے رکھا تھا یہ تو مجھے کوئی دککت نہیں کیونکہ فون سا موڈل ہے یہ تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کون سا موڈل ہے یہ تو آپ کومیٹ بوکس میں جاؤ وہاں سے فائل بھی ڈاؤنلور کر لوگے سیدھا ٹیلی گرام چنل جوائن کر لینا وہاں پہ مل جائے گی اور ورس چنل جو ہے وہاں پہ بھی مل جائے ٹھیک ہے تو اب اس کو آن ہونے دو اس کے بعد ہم یہاں پہ ریسیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اگر ریلاک ہو جاتا تو ریلاک کو میں دیکھتا ہوں یہاں سے سافٹوئر ڈیمیج نہیں ہوگا پھر بھی بیک اپ ہونا جائے ہمارے پاس ٹھیک ہے چلو جو ہو گیا آن فون اب یہ دوبارہ ام ایک آجائے گا آیا نہیں مزہ ہو گیا آپ کو کیا لگتا آجائے گا ام ایک آجائے گا مجھ تو لگتا آجائے گا پر یہاں پہ فلیشنگ کے ٹائم پہ یہاں پہ اس پہ چیک تھا شاید چیک ام ایک لوڑ پتہ نہیں اس کے بارے میں میرے کو نہیں پتہ ویسے یہاں پہ چھیڑنا بھی نہیں چاہیے جیسے آتا ویسی کرنا چاہیے ہو سکتا وائ فائ کنیکٹ کرنے کے بعد آجائے لوڈا می całe Boost جوولیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو template نہیں آیا کمال ہو گیا find device on تھا چیک کر رہا تھا میں یہ آگیا وائفے کنیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ آگیا کوئی بات نہیں یہاں سے چیک کر لیں گے ہم تینوں بٹن دبا کے رکھوں گا میں جب یہ سچاف ہو جائے گا میں آناف کو چھوڑ دوں گا تینوں بٹن چھوڑ دیئے اب دیکھتے ری لکھ ہو جائے گا پر اس نے کھالی ایمائی اکاؤنڈ نکالا اس میں ایف آر پی نہیں نکالی اس نے اب دیکھو لاسٹ میں اس نے ایمائی کلوڈ لاک اوکے کیا اس نے اس کے بعد اس نے کیا گرا کچھ تو پنگا کر لیا اس نے یہاں پہ ایف آر پی بھی آنا چاہیے پر ایف آر پی نہیں ہے ایف آر پی ویسے ہے بھی نہیں اس میں ابھی کیونکہ اوپن ہم نے ابھی کر رہا تھا پھر وائف آر پی کنیکٹ کرنے کے بعد وائف آر پی کنیکٹی ہے دیکھتے دوبارہ آ جائے گا ریسیٹ نہیں کرتا ہے مائی کلوڈ پہ گوگل چاچا نہیں کیا یہ دیکھ لیجیے ایم آئی یو آئی ایہ فورٹین تھا اور انڈرویڈ تھرٹین اور لیٹس سورج ہے اوکے دوستو اللہ حافظ